رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں وہ خواتین جو حالت حیز میں ہو وہ یہ عبادات کر سکتی ہے خواتین کو گھر والوں کی عبادات کے بدلے ان کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے کیونکہ وہ ان کو کلاتے ہیں اور ان کی دیکھ بال کرتے ہیں دن بر کام کرتے ہوئے مختلف مسنون تذبیحات اور عذکار پڑھتی رہے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتی رہے حادیث میں درود کے بہت فضائل آئے ہیں اذکار تذبیحات اور دعاوں کے ذریعے لیلت القدر کو پانے کی جستجو کریں کسرت سے دعائیں کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں ان دس راتوں میں کسرت سے صدقہ کریں حیز والی عورتوں کے لیے صدقہ دینے میں کوئی ممانیت نہیں لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور بہت سے ثواب حاصل کریں کسی اور کی تلاوت قرآن سنیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ مجغول رہنے کا ثواب حاصل کریں دینی تعلیمات پر مبنی دروس میں شریک ہوں اگر گھر کے قریب ایسے مواقع نہ ہو تو آن لائن مستند دروس میں شامل ہونے کا احتمام کریں البتہ نوٹس لیتے ہوئے قرآنی آیات نہ لکھیں اللہ کی تخلیق اور اس سے متعلق دیگر موضوعات پر غور و فکر کریں آخری عشرے میں اس طرح کا غور و فکر بہت فائدہ مند ہے رمضان المبارک میں ترک کی گئی اپنی بری عادت ہو اور اپنا ہی گئی اچھی عادات پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں موسیقی